بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں جو ریسیپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے پکوڑے بہت ہی کرسپی اور سپائسی مزیدار پکوڑے آج ہم بنائیں گے اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے بالک لی ہے ون کپ بیسن لی لی ہے تقریباً ایک کپ بیسن لی لی ہے لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کم لگے گا سارا لگے ہو سکتا ہے یہ مجھے زیادہ بھی کرنا پڑے کم بھی پڑنا au یہ بناتے وقت ہمیں بتا چلے گا ٹھیک ہے نمک اور مرچے آپ اپنے آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے بھی آپ کو مناسب لگے ادھر میں نے دھنیا لیا ہے چار ہری مرچ لیا ہے سمال مرچ لیا ہے اس کے لئے مجھے پانی چاہیے ہوگا ایک کپ چلیے ادھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک کی باول لے لیا ہے کھلے مو والا آپ نے یہ ہاں پر ایک باول لے لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کہاں کچھ ہو جائے یہ بیسن لی ہے بیسن ہو سکتا ہے مجھے اور بھی لینا پڑے یہ مجھے چیزوں کے حساب سے دیکھنا پڑے گا اچھا اس میں اب یہ سارے جو مسالے ہیں وہ میں ایڈ کروں گی یہ پیاز ٹھیک ہے اب میں نے ان کو اچھی طرح پہلے بیسن کو جو ہے نا وہ اس کو میں مکس کروں گی اس کو بہت سارا مکس کرنا ہے اس کو چار سے پانچ منٹ تک اس کو نا ہم نے مکس کرنا ہے اچھے طرح کیونکہ اگر ہم اس کو مکس کریں گے نا اس طرح اگر خالی ہم مکس کریں گے تو اس کے جو پکوڑے ہیں نا وہ ہمارے یہ جڑے جڑے نہیں بنیں گے اور بہت اچھے یہ ہمارے فلفی فلفی جو ہیں نا یہ پکوڑے بنیں گے کیونکہ اگر میں آلو اور یہ پالک بھی اگر ساتھ میں ایڈ کرتی ہوں تو پھر آپ کو بتا ہے پھر یہ ہلانا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہلا لیا اچھی طرح ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب میں ایڈ کروں گی یہ ون کپ میں جو پالک لی تھی اب میں اس کو پھر ہلاوں گی ایک دفعہ آپ کو میں نے کہا تھا بیسن کی ضرورت اور بھی پڑ سکتی ہے یہاں یہ کم ہو سکتا ہے یہاں یہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے جہاں تک امید ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کم ہوگا ٹھیک ہے تو چلے اب ہم اس میں آلو ایڈ کر کے دیکھتے کہ اس کی کیا کنڈیشن آتی ہے بیسن کی ہمارا یہ مٹیریل جو کیسا تیار ہوتا ہے اچھا اس کو تیار کرنے کے بعد اب اس کو میں یہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پھر اس نے دیر تک میں آئیل جو ہے نا وہ کڑائی میں ہم رکھ کے پین میں رکھ کے وہ گرم کرتی ہوں میں چلے یہ دیکھیں جی بیسن جو ہے نا دیکھا اب یہ کام ہو گیا اب یہ مجھے بیسن جو ہے نا یہ ٹو ٹیبل سپون تقریبہ اور ایڈ کرنا پڑا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو ہلاتی ہوں پھر یہ دو منٹ کے لیے اب میں سے ہلاؤں گی اس کو ایڈ کر کے چلے یہ دیکھیں جی بیسن جو ہے نا ہمارا ادھر بہت ہے ٹھیک ہے اب ہمارا ادھر بیسن پورا ہو چکا ہے اب میں اس کو اب میں نے کڑائی رکھ دی ہے اب میں سٹارٹ کرتی ہوں بنانا چلے یہ دیکھیں جو ہمارا بیسن جو ہے یہ تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اتنی دیر میں میرا آئل بھی گرم ہو چکا ہے یہ بس دیکھ لیں آپ جو بیسن کے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے ہمارا جو اس کا بیٹر ہے بیسن کا ٹھیک ہے نا بہت زیادہ ٹھیک ہو نا بہت زیادہ یہ پتلا ہو چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں چلے یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ ایک ایک کر کے بے شک آپ ہاتھ سے ڈالنا چاہتی ہیں ہاتھ سے ڈالنے چاہتی ہیں چمچ سے ڈالنا چاہتی ہیں چمچ سے ڈالنے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ایسے ڈالتے جائیں اب چلے دیکھیں میں نے جو اکڑے سارے ڈال دی ہیں جتنے ڈال لے تھے اب میں ان کو دو سے تین منٹ تک بلکل نہیں چھیڑوں گی دیکھیں ان کو میں نے بلکل نہیں ہلا نا یہ ابھی یہ نا پکے نہیں جب یہ دو منٹ ہو جائیں گے پھر میں ان کی سائٹ چینج کروں گی اور پھر ان کا فلیم ہے ابھی میں نے اس کی فل کی وی ہے پھر اس کی فلیم جو اگر میں میڈیوم ٹو لو کر دوں گی چلے یہ دیکھیں ہمارے ٹو منٹ ہو چکے ہیں ہمارے پکوڑوں کا کلر کتنا خوبصورت آ چکا ہے ان کو پکتے ہوئے فائی سے سکس میں تقریباً ہو چکے ہیں اب میں ان کو کوک ہو چکے ہیں پورے میں ان کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں چلے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار پکوڑے کرسپی سپائسی بہت ہی مزیدار ہمارے پکوڑے بنے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے پکوڑے ہیں یہ بنے ہیں یہ دیکھیں اندر سے بلکل یہ جڑے جڑے نہیں ہیں یہ بہت ہی فلافی ہیں پکوڑے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا میری اس ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی چلیجے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو تک کے لئے میں اجازت چاہتی ہوں اوکے جی اللہ حافظ